السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلے علی رسول کریم اما بعد رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحللو دتمل لسانی یفقہ قولی ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے چوبیسوے پارے کی مختصر تشریح رکھنے والا ہوں جس میں اللہ رب العالمین اتدار کے اندر اپنے ایک ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 36 سورت زمر اللہ کا فرمان کیونکہ کفار مکہ کا ایک معاملہ یہ تھا یعنی جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دینے کے لئے جاتے تو وہ اپنے بوتوں سے آپ کو ڈرائیا کرتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا آپ نہیں کرو گے تو ابوت ناراض ہو جائیں گے آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین ان کے اس جملے کا یہاں پر جواب دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے یعنی تم اللہ تعالی کے علاوہ معبود بناتے ہو وہ ڈرانے والے مارنے والے زندگی دینے والے تو کیا اللہ تعالی کافی نہیں ہے یقیناً کافی ہے وہ اکیل آئے تنہائے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے ارشاد فرمایا اور یہ لوگ آپ کو اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں اور سن لو جس سے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور اللہ جس سے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اللہ تعالی ان کے اوپر طاقتور مقرر نہیں اور بدلہ لینے والا نہیں یعنی اللہ رب العالمین ان کے اوپر ہے انہیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے انہیں اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے انہیں اللہ تعالی کی ہونے پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں دینے میں لینے میں سننے میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے عطا کرنے میں تمہاری دعاوں کو سننے میں تمہاری مرادوں کو سننے میں اللہ اکیلا ہے اور وہ کافی ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں عقیدہ سکھا رہا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ان سے کہہ دیجئے کیا اپنے دعوت پہنچا دی بتا دیا اس کے بعد بھی اگر نہیں مان رہے ان کے لئے ان کا عمل انہیں دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد کرما رہا ہے آیت نمبر 42 کے اندر ارشاد کرمایا اللہ یتوپل انفس ہی نموتیہا واللہ تیلن تمت فی منامیہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس زندگی کے اس نے موت مقرر کری ہے اسے موت دے دیتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں کئی لوگوں کے بارے ہیں کہ سویا تو اٹھا نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح لے لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے زندگی دینا تو روح لٹا دی جاتی ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نہیں لٹاتا تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طریقے سے موت اور زندگی کا سسٹم ہے کیا یہ اس پر غور نہیں کرتے طاقت لگا کے قوت لگا کے پیسہ لگا کے سٹیٹس لگا کے رتبہ لگا کے چاہے سب کچھ لگا لیں یہ موت کو نہیں ٹار سکتے یہ موت کو نہیں روک سکتے اللہ تعالیٰ نے موت کو مقرر کیا ہے نہ آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی نہ ٹلے گی نہ رکے گی جب آنا ہے تب ہی آئے گی اس لئے ہمارے جملہ کہا جاتا ہے ارے بڑی چھوٹی عمر میں چلا گیا ابھی تو دیکھا ہی کیا تھا پتہ نہیں کیسے ہو گیا یہ سب تقدیر پر اعتراض ہے اللہ کہتا ہے میں نے مقرر کیا ہے تو میں نے سوچ سمجھ کے مقرر کیا ہے ہر چیز کا جاننے والا اللہ رب العالمین ہے اس لئے تم ایسے جملے استعمال کرنا ہم لوگوں کے لئے صحیح نہیں ہوتے ہیں ہم ایسے جملے استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ موقع اور زندگی کردینے والا امیت تخدو من دون اللہ شفعہ اور ہم آپ نے کہوں آیت نمبر 43 سورہ زمر اللہ ارشاء تعمر رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا اپنا سفاریشی منا لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفاریشی مناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے برابر پڑے کرتے ہیں جبکہ معاملہ یہ ہے جن لوگوں کو ان سفاریشی بنا رہے ہیں وہ خود کے بھی مالک نہیں ہے خود کی جان کے مالک نہیں خود کی زندگی کے مالک نہیں خود کے اچھے برے کے مالک نہیں ان کا بھی مالک اللہ ہے اپنے کھانے پینے کا مالک نہیں اپنی زندگی موت کا مالک نہیں تو جب وہ خود کا مالک نہیں تو آپ کا مالک کیسے ہوگا آپ کو عطا کرنے والا وہ کیسے بنے گا اللہ رب العالمین اس کے بعد ذکر کرتا ہے کہ کفار کا عالم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کا عالم یہ ہے اللہ کا ذکر آئے تو انہیں اتنی خوشی نہیں ہوتی غیر اللہ کے ذکر پر انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر اپنے گنہگار بندوں کی طرف آ رہا ہے جیسے ہمارا بھی معاملہ چاہ رہا ہے نا رمضان کا آخری عشرہ زرہ سے دن بچے ہوئے غالباً چھے روزیں ہمیں ملنے والے ہیں اتنا ہی سی زندگی بس ہماری بچی توبہ استقبار والی بنیادی جس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرتا ہے رب العالمین کا یہ ترم اس کی عطائی اس کے دینے کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اینڈ میں قرآن کے یہ آیت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 53 آپ کا فرمان قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَصْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بندوں کو بتا دیجئے اب دیکھئے ہمیں ہمارے رب کے بارے میں بتانے والے کون ہمارے میسنجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے میسنجر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ سنو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات جان دو کیا جان دو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پر بڑا اسراف کر رکھا ہے بڑا ظلم کر رکھا ہے گناہ کر کے حرام کر کے حرام کما کے حرام کھا کے گلت عمال کر کے گناہ توبہ کچھ نہیں کیا تک بہت زیادہ گنہگار ہو چکا ہے جو سوال ہوتا ہے ہم لوگوں کا اب ان اتنے گنہگار سیاہکار اللہ سے کیسے مانگے اللہ تعالیٰ اسی چیز کا جواب کاش قرآن کو ترجمہ سے پڑا ہوتا بھٹننے کی ضرورت نہ پڑتی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر صاف کلیئر ایک دم بیسک یعنی انداز کے اندر آپ کو سمجھا رہا ہے اللہ رب العالمین انشاءت فرمارا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو ان بندوں کو اچھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کن سے کر رہا ہے گنہگاروں سے بات کر رہا ہے نیکوں کی تو بات الگ چل رہی ہے یا سپیشل گنہگاروں سے بات ہو رہی ہے سیاہکاروں سے بات ہو رہی ہے اسراف کرنے والوں سے بات ہو رہی ہے کہ آپ انہیں بتائیے جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کر رکھا ہے جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کر رکھے ہیں انہیں آپ کیا بتا دیجئے انہیں یہ بتا دیجئے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا گناہ کیے نا خطا کیے نا اللہ گناہ رس کیا نا پر جس دن تیرا دل سچا ہو گیا تُو نے توبہ کر لی تُو اللہ کے سامنے آ گیا تُو نے شرمندگی کا احساس کر لیا اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کے وعدہ کر لیا کہ اللہ گناہ نہیں کروں گا اللہ کہتا ہے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا سارے کوئی کرائیٹریا نہیں رکھا ہے اس کے در سارے سارے معاف کر دے گا تُو آ تو سہی جھوٹ تو سہی مان تو سہی رو تو سہی آنسو بہا تو سہی توبہ کر تو سہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تُو سیاہ کارے خطا کارے غلطے گنے گارے سب کچھ کر کے آیا ہے ارے پر اس کے سامنے آیا ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہے اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے اس کی رحمت کے اندر کوئی کتائی نہیں ہے جب جاؤگے تب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگ میری رحمت میں آ مجھ سے توبہ کر مجھ سے استقفار کر اور بندوں کو یہ بتائیے کہ میری رحمت بہت وسیع میں بہت معاف کرنے والا ہوں تو کیا بتا دیجئے انہیں لا تقنطو میر رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ تعالیٰ سے اگر تم سچے دل سے معافی مانگو گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا ساری خطاؤں کو معاف کر دے ساری لفظشوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے آئے دیکھئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ آیت کے مطابق اپنے ناموں کا استعمال کرتا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے انہو ہوا غفور اور رحیم اور سن لو کیونکہ وہ غفور ہے اور رحیم معاف کرنے والا رحم کرنے والا بہت زیادہ معاف کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا رمضان کا مہینہ ہے روزے چل رہے ہیں تراویر پڑھ رہے ہو بلکل خالی گھروں کے اندر ہو صرف عبادت اللہ اللہ کر رہے ہو ساری مصرفیت اللہ نے تمہاری ختم کر دیئے اس صورت کے اندر جھکا روکا گڑا کر ایک ایک گناہ کو یاد کر لو اور اللہ تعالیٰ سے بول دو کہ اللہ میں تیرا بندہ تُو میرا رب اب میں تیرے سامنے اور تُو میرے سامنے اللہ مجھے معاف کرے گا انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف کرے گا آپ آؤ تو صحیح مانگو تو صحیح جھکو تو صحیح رو تو صحیح اللہ تعالیٰ کہنا میری رحمت بہت وصیح ہے میں بہت معاف کرنے والا ہوں میری رحمت بہت وصیح ہے آؤ میری رحمت میں میں تمہیں معاف کرنے ہوں تو چاہیے کہ بندہ چکے چاہیے کہ بندہ معافی یہ آخری اشرہ بہت قیمتی اشرہ ہے راتیں بڑی قیمتی راتیں پوری دس کی دس راتیں جاغو رو گڑڑاو خون آگی مانگو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا اس کے بعد اللہ تعالی شاہد رماتا ہے وَأَنِبُوا الْعَرَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَوُ اور تم اللہ کی طرف لوٹو رجوع کرو اللہ کی طرف لوٹو اللہ کی طرف اور اس کے لئے جھک جاؤ جھک جاؤے نہیں اپنے آپ کو بلکل بولتے ہیں سارے ہتھیار پھیڑ دو جھک جاؤ اللہ میں آ گیا سارے گناہ کا اقرار ہے ساری غلطیوں کا اقرار ہے ساری خطاوں کا اقرار ہے میں کوئی انکار نہیں کر رہا میں جھوٹ نہیں بول رہا میں پردہ نہیں ڈال رہا تیرے سامنے کیا پردہ ڈالو سب تو گھلا ہوا ہے اللہ کلیر آ کر بولنا مجھے معاف کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جھک جاؤ رجوع کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے پہلے یہ سب کر لو جب وہ عذاب آئے گا جس دن مدد نہیں کیے جائے اگر عذاب آ گیا نا اللہ کا اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ گئی نا اگر اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا نا تو اس دن اللہ رب العالمین موف نہیں کرے گا اس دن موفی کا ذریعہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن کے آنے کے پہلے عذاب کے آنے کے پہلے قیامت کے آنے کے پہلے موت کے آنے کے پہلے اللہ سے موفی مانگو جھک جاؤ رو گڑ گڑاؤ اللہ تعالیٰ کے آگے اگر تم جھگو گے اللہ رب العالمین کہتا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دوں گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن جانتے ہوں کیا ہوگا ابھی توبہ نہیں کرو گے ابھی معافی نہیں مانگو گے اس دن پتا ہے تم کیا کرو گے جب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو اس دن ایک جملہ کہو گے میں نے اس کے اوپر ایک پوری تقریر کی ہے میرے شاید نام سے آپ کو ملوے جائے گی کہ وہ خواہش جو کبھی پوری نہ ہوگی ان خواہشات میں اللہ تعالیٰ کچھ خواہشوں کا ذکر کر رہا ہے جو مرنے کے بعد انسان کرے گا اور پوری نہ ہوگی اس لئے دنیا میں خواہش پوری کر لو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن تم کہو گے میں نے اللہ کے حد میں بہت کمی کرلی نہیں کی ہوتی کاش میں نے اللہ کی حد پورے کیے ہوتے کاش میں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانا ہوتا ان کو تو نہ منس ساہرین میں تو شاید جادوکروں میں سو گیا تو میں نے ایسا کیوں کر لیا پھر تم اس دن کہو گے میرے رب نے مجھے ہدایت دے کاش کے مجھ سے لر جاتا کاش 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 اور کاش پورا ہونے والا نہیں ہے اور اس دن کہے گا اور جب وہ عذاب دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ ایک بار دنیا میں لوٹا دے میں احسان کرنے والا بن جاؤں گا پر اس دن کاش سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس دن کاش نہیں چلے گا اس دن یہ سب نہیں چلے گا اس دن پشتانے کی بجائے اللہ تعالیٰ یہ جملے کیوں ہوتا رہا ہے کہ تب پشتانے کی بجائے ابھی پڑھ لو نا ابھی قرآن ترجمہ سے پڑھ لیا نا ابھی سمجھ لو نا کہ اس دن یہ کرنے کی بجائے ابھی کرو ابھی مانگو ابھی رو ابھی گرڑا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرما دے گا تمہارے گناہوں کو محف فرما دے گا تمہاری خطاوں کو محف فرما دے گا نبیوں نے توبہ کی حضرت آدم کو اللہ نے کامت کھانا جھاڑ سے کھا لیا جیسی گناہ ہوا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ لی میرے اببہ کی مغفرت کر دینا پتا نہیں تھا کہ مشرق کے لیے دعا نہیں کر سکتے جیسی پتا چلا اللہ مجھے محفت کر دے حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی اور توبہ کرنے کا حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی اور توبہ کرنے کا حکم دیا خدا کی اور میرے نبی بخشے بخشائے سید المرسلین نبیوں کے سردار رسولوں کے سردار ان کے بارے میں ان کی بھی یہ کہتی ہے اب خدا پر شاہ کرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں اپنے رب سے ستر مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں کون؟ آپ کی اور میرے نبی جن کو تو اللہ رب العالمین نے پہلے تو کوئی خطہ کی نہیں اور اگر کر بھی لیتے تو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں پر ہم اکڑتے ہیں ہم تقبور کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اس سے ہم توبہ نہیں کرتے ہیں ہم جھکتے نہیں ہم مانتے نہیں کون سا تقبور ہے تیرے اندر کیا اوقات اور حیثیت ہے تیری یہ زندگی جس کی گارانٹی نہیں یہ جسم جو کبھی فنا ہو جائے یہ پیسہ جو کل کسی اور کا ہو جائے کس چیز پر تجھے گھمانڈے کیا اوقات اور حیثیت ہے تیری انسان کچھ نہیں ہے تو اللہ کے سامنے ایک وائرس دیتی ہے تیری اوقات یہ تو گھر میں بیٹھا ہے علاج نہیں ہے تیرے پاس تیری یہ اوقات ہے اللہ کو نہیں مانتا اللہ کا تصور نہیں رکھتا یہ کہتا ہے کہ بھئی یورپ میں پہلے چلتا تھا ہمارا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے دنیا خود با خود چل رہی ہے خود ہی پیدا ہو گئی اور اب بڑے بڑے پرائیم منشترہ بول رہا ہے کہ جو دنیا میں تھا وہ ہم نے کر لیا تو وہ ہی بچھائے گا یعنی حساس ہو گیا کہ وہ ہے وہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا اور آخری حل وہ ہی ہے اسی کے پاس جو کہیں گے تب یہ علاج ملے گا یقیناً اسی کے پاس ملے گا اس کے بعد اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے ان جاہلوں کے جملوں کا جو یہ لوگ اللہ کے نبی پر عقراز کیے جاتے تھے ان جملوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا پورا منظر پچھرائز کر رہا ہے آپ کے سامنے بات دائے تھا پورا ایک پچھر چلا رہا ہے اللہ رب العالمین کہ دیکھ لو دنیا میں بتایا مطلب اس دن یہ مت بولنا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اسا ہونے والا تھا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اسا حضاب ہوتا ہے اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اسا سوال جواب ہونے والے اس دن تو بولنے ہی پائے گا کیوں اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے قرآن میں پہلے بتایا تھا تو نے پڑھا کیوں نہیں سمجھا کیوں نہیں سکھا کیوں نہیں دنیا کی چیز سکھ لی قرآن کیوں نہیں سکھا اس لئے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ پورا نقشہ آپ چاہیں تو خود پڑھئے گا آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 73 سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین پورے قیامت کے دن کا نقشہ خیچا پہلے اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے پہلے تو شرک کی برائی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آپ کو بھی یہ بات بتا دی ہے آپ سے پہلے جو نبی آئم کو بھی یہ بات بتا دی ہے کہ اگر آپ بھی شرک کرو گے ہم آپ کے عمال کو برباد کر دیں گے نبی شرک کر سکتے تھے نبی تو دوہید کے لئے آئے تھے نبی شرک کر نہیں سکتے پر اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ بھی کر لوگے تو ہم آپ کے بھی عمال کو برباد کر دیں گے تو حمد کو تو زیادہ سوچنا چاہیے شرک کے ساتھ اللہ کوئی عمل پسند نہیں کرتا شرک کے ساتھ اللہ تعالی کوئی دعا قبول نہیں کرتا شرک کے ساتھ اللہ رب العالمین نہ دنیا دیتا نہ آخرت دیتا اللہ تعالی اس کے اگرشاہ طرماتا ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کا شکریہ ادا کرو تم نے اللہ تعالی کا بے صحق ادا نہیں کیا جو اللہ کا حب تو اب اللہ تعالی کا احمد کا منظر بتا رہا ہے اس دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے دے گا میدان محشر میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا آسمان اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ پر لپیٹ لے گا اور اس دن اللہ رب العالمین کہے گا انا المالک میں وادشاہ ہوں بتاؤ کہاں ہے دنیا کے وادشاہ بتاؤ میں خالق مالک ہوں کہاں ہے دنیا کے وادشاہ اللہ رب العالمین اس دن یہ اعلان کرے گا کہ آج میں وادشاہ میری طاقت میری قوت میری خلقت میں اللہ رب العالمین بتاؤ کہاں ہے دنیا کے باشا بتاؤ کہاں ہے دنیا میں اکڑنے والے بتاؤ کہاں ہے تکبر کرنے والے پھر اللہ تعالیٰ کہتا دن سور پھوکی جائے گی سور پھوکنے سے جب پہلی بار سور پھوکی جائے گی صاحب مر جائیں دوسری بار سور پھوکی جائے گی صاحب اٹھ جائیں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پکہ تا پورا نقشہ چل رہا ہے پہلے سور میں تم سب مر جاؤ گے دوسری سور میں سارے لوگ اٹھ جاؤ گے اور اس دن اللہ کے نور سے یہ آسمان و زمین روشن ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا اور اس دن سارے نبیوں کو لائے جائے گا سارے گواہوں کو لائے جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب لیا جائے گا کسی نفس کے حساب میں کمی نہیں ہوگی جنتی جنت کی طرح جہنمی جہنم کی طرح اب اس کے آگے اللہ بتا رہا ہے جنتیوں کو لے جانے کا سسٹم جہنمیوں کو لے جانے کا سسٹم اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وسیق اللہ دینے کفر ہوئی لہ جہنم زمارا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا ان کی جماعتوں کو جماعت در جماعت جماعت در جماعت انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا جب وہاں لے جایا جائے گا تو وہاں کا جو گیٹ مین ہے جو ذمہ دار ہے جہنم کا ذمہ دار ہے وہ پوچھے گا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کتابی نہیں آئی تھی پڑھتے نہیں تھے تمہیں معلوم نہیں تھا آج کے دن کے بارے میں عذاب کے بارے میں معلوم نہیں تھا وہ کہیں گے اللہ کی قسم معلوم تھا عذاب آج ہم پر واجب ہو گیا ایسا پتا تھا مولی صاحب نے بتایا حابی صاحب نے بتایا قرآن میں پڑا نبیوں نے بتایا اور چیز ہم جانتے تھے اور اس کے بعد ہماری اکر ہمارا تقبط ہمارا گناہ ہمارا غلط کرنا ہم نے ان باتوں کو نہیں مانا تو کہا ٹھیک ہے تم جہنم میں داخل ہو جاؤ یہی تمہارا ٹھیکانہ برا ٹھیکانہ ہے پھر جنتیوں کو جنت کی طرف لے جائے جائے گا مہا کا جو ذمہ دار ہے وہ ان سے کہے گا تم پر سلامتی ہو تم ہمیشہ کے لئے اس جنت میں داخل ہو جاؤ بڑے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین ہمیں جنت اور جہنم کا تذکرہ سکھا رہا ہے ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتا رہا ہے آمال کی اچھائی اور برائی کے بارے میں اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے اس کے بعد ارشاہ ترمایا اس کے بعد آج آپ کے سامنے سورت ہے سورہ غافر غافر مطلب گناہوں کی معافی کرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے کیونکہ سورت کے ابتداء کے اندر یہ بتایا گیا ہے اللہ کے صفت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے اس لئے سورت کا نام سورہ غافر اللہ تعالیٰ ارشاہ ترماتا ہے ہاں مین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الضم یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ذمہ دار ہے سب پر اور علم والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غافر الضم وقابل الطب صدید العقاب زد طور لا الہ الا ہوا الہ المصید اس کے خاصیت کیا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا دیکھیں پھر گناہ گناہ انڈ میں آپ دیکھیں گے یعنی ایسا رکھ رہا ہے جسے رمضان میں step by step اللہ میں چیزیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے پہلے یہ سب سکھ لیا تو ہی سکھ لیا نبی کے واقعات آگئے اب ایڑوں اللہ کیا بول رہا ہے توبہ کرو معافی مانگو جھکو رو گرڑاؤ جنب کی طلب کرو جہنم سے بچو یعنی ایڑ ورمضان کے سب گزرنا چاہیے اس کا رکھ رہا ہے step by step اللہ میں بتا رہا ہے اللہ کیا بتا رہا ہے سورہ غفر آیت نمبر 3 کے اندر اشارت رمایا کہ اللہ تو وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے اگر توبہ نہ کرو سخت عذاب دینے والا ہے ہر چیز کا ذمہ دار ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اللہ کی صفات ہیں کہ اگر مانگوگے تو قبول کر توبہ کرنے والا بھی ہے اور نہیں مانگوگے تو عذاب دینے والا بھی ہے ہر چیز تم یاد رکھ لینا اللہ تعالیٰ نے کچھ چھپایا نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے صفت بتاتے ہوئے دیکھیں اللہ کے فرشتوں کی الگ الگ کٹیگریز ہیں کچھ ایسے کچھ یہ کچھ وہ اس میں سب سے مقرب سب سے زیادہ مقرب سب سے زیادہ پسندید ہے اللہ کے جو فرشتے ہیں ان میں ایک ہیں عرش کو اٹھانے والے جو عرش کو اپنے کندوں پر اٹھائیں گے وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب فرشتے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر سیمن کے اندار اللہ دین یحملون العرش ومن حولہ یسبحونا بحمد رب بہم وی امینو نبی وہ فرشتے جنہوں نے اپنے کندوں پر اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھا رکھا ہے یا ان کے ساتھ جو رہنے والے ہیں مقرب فرشتے وہ کیا کرتے ہیں رب کی تذبیر بیان کرتے ہیں رب پر ایمان رہتے ہیں اور اس کے بعد مختلف کے دعا کرتے ہیں ان مومنوں کے لئے جو دنیا کے اندر اور کیا کہتے ہیں ربنا وسعتا کل شئین رحمتا و علما اے ہمارے رب تو نے تو ہر چیز کو رحمت اور علم سے ڈھانت رکھا ہے فَقْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُو دیکھئے پبا کرنے والوں کی فضیلات دیکھئے جھکنے والوں کی فضیلات دیکھئے مانگنے والوں کی فضیلات کہ آپ کے لئے مقرف فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ وہ بندے جو تُس سے توبہ کر رہے ہیں انہیں معاف کر دے معاف کر دے ان کے گناہوں کو ختم کر دے ان کے گناہوں کو دے دے ان کو جنت یہ دعا مانگتے ہیں انہوں نے تیرے راستے کی پیروی کیے اللہ انہیں جہنم سے بچا لے پھر دعا کرتے ہیں ربنا اور اللہ تُنہیں جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ دے دینا ہمیشہ کی والی جنت دے دینا ان کے باپ کو ان کے بیویوں کو ان کے بچوں کو یعنی جو دین پر عمل کرے ان مومنوں کو بھی اور جو دین پر عمل کرے ان کے رشتہ دار ان کو بھی سب کو جنت دے دے تُو تو عزیز ہے تُو تو حکیم ہے اللہ تعالیٰ ہم کی دعا سنے گا اللہ انہیں جہنم سے بچا لے جہنم کے عذاب سے بچا لے اور قیامت کے دن تُو جس پر رحم کر دے گا وہی تو رحم پانے والے ہیں دیکھیں دعا مانگ رہے پرشتے دعا کرتے ہیں مقرر فرشتے دعا کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے جھکنے والوں کے لیے گڑھانے والوں کے لیے مقرر فرشتے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تُو ان کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ تُو انہیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ تُو ان کی توبہ کو قبول فرما لے کتنے فضیلت آلے ہو گئے وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں پرے دل اتنا کالا ہو گیا ہے اب تو توبہ بھی نہیں ہوتی اب تو جھکتے بھی نہیں دل بھی نکل جاتا رات بھی نکل جاتی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دل کالے کر لی ہے اللہ کے لئے دلوں کو جھکاؤ رو دل گڑاؤ اللہ سے معافیہ مانگو اللہ تعالیٰ اس بیماری کا بھی خاتمہ کر دے گا اور دوبارہ کاروار میں برکتے دے گا انشاءالو مانگو تو صحیح اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کی دعاوں کو کبھی رد نہیں کرتا اس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن کا جو پیچھے منظر اللہ نے بتایا اس کے آگے کا بتاتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمْ لِلَّهِ الْوَاحِ دِلْقَحَارِ آیت نمبر 16 سورہ غافر اللہ نے ارشاد کرمایا کہ بتاؤ آج کے دن بادشاہ کس کی ہے تو کہیں گے صرف ایک ہی کی ہے آئین الملوک آئین المتقبرون اکڑنے والے تکبر کرنے والے بادشاہ کدھر ہیں بڑے لوگ کدھر ہیں امیر کدھر ہیں ذمہ دار کدھر ہیں جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے بڑا تکبر پڑی بڑا دھمن اللہ تعالیٰ کون ہے ہے کوئی اللہ کے سامنے ہے کوئی بولنے والا کسی کے زبان اس دن کام نہیں کرے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسو علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے فیرون جو میں پہلے آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں کہ اس نے حامان اپنے وزیر سے کہا تھا ایک بڑا محل بنا دے دیکھ کیوں موسیٰ کا رب کون ہے تو اس کی دوبارہ اس سختی کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے نہیں مانا اللہ نے انہیں جہنم اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے اندر دوبا دیا ان کے لئے فیصلہ کر دیا گیا اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جہنم کا عذاب تو ان کو ملے گا اس کے پہلے قبر کا بھی عذاب مل رہا ہے اب قبر کا عذاب کیسے اس کی کیفیت کیسے وہ ہم نہیں جانتے پر ہم ایمان بکتے ہیں بعض لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا عذابِ قبر کے منکر ہیں عذابِ قبر کو نہیں مانتے اور یہ دلیل اس بات کی کہ عذابِ قبر ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرعون کے اس پوری نسلوں کے لئے مطلب جتنے لوگ نسلیں نہیں قوموں کے لئے جس قوم نے موسیٰ پر پریشان کیا مسلمانوں کو پریشان کیا اس دور کے ایمان والوں کو پریشان کیا سختی کی ماغنے کے لئے لشکر لے کر آئے جتنے بھی لوگ تھے ان کے لئے ارشاد کرمایا صبح اور شام کے ٹائم ان پر آپ پیش کی جاتی ہے یعنی آپ کا عذاب جلانے کا عذاب اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ کہے گا فرعون والو جاؤ جہنم کے اندر تو یہ پہلے آپ کونسی ہے وہی قیامت کے بعد تو اللہ بولے گا جاؤ جہنم کے اندر تو پہلے والا عذاب کہاں مل رہا ہے یہ قبر کا عذاب جو قبر میں ہوتا ہے اور قبر اب یاد رکھیں قبر بہت مشکل منزل ہے قبر وہ منزل ہے کہ جس کے لئے خود اللہ کے نبی نے پناہ مانگی کبھی دیکھئے گا نا اندھیرے میں جا کر کبھی دیکھئے گا نا بالش میں جا کر کیچڑ جب ہو جاتا ہے نا چاروں طرف کبھی قبرستان جا کر دیکھئے گا ابھی تم لوگ بلکو ساف کپڑے پہنتے ہیں کپڑوں میں گندگی برداشت نہیں کرتے ہیں اس قبر کے اندر جب آپ کو ڈالا جاتا ہے نا وہاں کیڑے بھی ہیں وہاں گندگی بھی ہیں وہاں مٹی کیچڑ بھی ہیں کوئی ساتھ نہیں آئے گا صرف عمل ساتھ آئے گا صرف اچھا ہی ساتھ آئے گا اس قبر سے ہمیشہ پناہ مانگو اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کے بعد جس پر ہوتا ہے جو چیختا جو چلاتا ہے نا میں دعا کرتا کہ اللہ تمہیں وہ آواز سنا دے پر ڈر یہ ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے وہ قبر جس سے اللہ کی نبی نے ہمیشہ ڈر آیا کہ یہ پہلی منزل ہے آخر اگر یہاں فس گئے آگے تک فستے جاؤ گے اور یہاں بچ گئے آگے تک بچتے جاؤ کتنے عزیزوں کو ہم نے دفنا دیا کتنے اپنوں کو ہم وہاں چھوڑ کر آگئے آپ کبھی باعش میں جا کر دیکھنا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قبر کھوتے ہیں پانی نکالتے ہیں پھر پانی آتا ہے پانی نکالتے ہیں پھر پانی آتا ہے اور کئی بار اپنے باپ اپنے بھائی اپنے بچے اپنے بیوی کے انتقال پر اسی پانی کے اندر لاش کو چھوڑ کر آنا پڑتا ہے یہ قبر ہے یہ قبر ہے اندھیرے کا گھر تنہائی کا گھر بہت ایسی منزل ہے نا کہ صرف ایک بار اگر اسے یاد کر لو اس سارے عمل صدھرنا شروع ہو جائیں گے اپنی اصلیت یاد آ جائے گی اپنی سچائی یاد آ جائے گی اپنی موت یاد جائے گی اللہ تعالی ہمیں بار بار کہہ رہا ہے قیامہ جہنم آب کے زندگی کو صدھارو زندگی کو بہتر بناو کیونکہ اللہ رب العالمین اس زندگی کی بہتری پر ہی تمہارے لئے نیکیاں اور اچھے بدلے دکھے گا اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 51 سورہ غافر کے اندر ایک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا لَنَسُ الرَّسُلُنَا وَلَّدِينَ آمَنُوا فِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَا يَقُومُ الْأَشْحَادِ کہ یقین اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے یہ ہمارے لئے ایک سکون کی چیز ہے چاہے ظلم ہو چاہے سادش ہو چاہے پلاننگ ہو آپ اپنے آپ کو بس مومن بنا لیجی اگر آپ مومن ہیں نا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کبھی مدھولنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا لَنَسُ الرَّسُلُنَا وَالَّدِينَ آمَنُوا ہمارا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا کہ ہم رسول کی مدد کریں گے اور رسول پر ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دنے اللہ کا وعدہ ہے مدد کا اگر نہیں آرہی اس کا مطلب ایمان پکا نہیں ہم وہ والے مومن نہیں جن کے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنے آپ کو مومن ہمیں بنانا ہے اپنے آپ کو ایمان والا بنانا ہے کیونکہ اگر ہم ایمان والے بن گئے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے مدد کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے دién کے اندر ڈال لو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشائے طرماتا ہے انسان کو کہ تُو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے تُو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کرتا ہے اللہ کی ہونے پر اعتراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان زمین کا بنانا کیا ہرکی چیز تھی اللہ نے اتنا بڑا آسمان اتنا بڑی زمین بنائی تیری کیا عقاد اتنا ورحصے دے انسان اس سے بڑی بڑی تخلیق اللہ نے کر دی اس کے بعد تو اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے اور اس کے بعد بھی بہت پیاری چیز جو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 61 کے اندر ہمیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے سورہ غافر ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلَ رَبُّكُمَ عَدْعُونِيَ اسْتَجِبْ لَكُمِنَّ اللَّذِينَ اللہ تعالیٰ یہاں پر دعا کی فضیلت بتا رہا ہے مانگرے کی فضیلت بتا رہا ہے اور بتاتے بتاتے ارشاد فرما تا ہے آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61 سورہ غافر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے فکارو میں تمہاری فکار کو جواب دوں گا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اب دیکھئے ہم سے کوئی مانگے تو انہاراز ہوتے ہیں ہم سے کوئی سوار کرے ہیں انہاراز ہوتے ہیں اور اللہ وہ جو بل رہا مانگو اللہ نہیں مانگنے والوں سے انہاراز ہو جاتا ہے اور اس کے بندہ کیا بولا اللہ نہیں مانگوں گا ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا تو اس سے نہیں مانگوں گا اللہ کہہ رہا ہم اس سے مانگ پکار میں سنتا ہوں میں دیتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کوئی انسان کوئی مولوی کوئی آئی نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجیب لکم مانگو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت میری عبادت سے تقبر کرتے ہیں انہیں میں جہنم کے اندر ڈالوں گا دو چیز پتا چلیں پہلی چیز دعا عبادت ہے سمجھئے گا کئی لوگ سوال کرتے ہیں لہنے تر قدر میں کیا کیا عبادت کریں دعا عبادت یہ میں نہیں اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ میری عبادت سے پرحیز کرتے ہیں کیونکہ عبادت اصل میں کنفیوسن اس وجہ سے میں آپ کو تاریخ بھی بتاتا چلوں عبادت کہتے کسے ہیں ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں نماز، روزہ، زکاة، بس یہی عبادت ہے عبادت ایک بہت بڑی چیز ہے عبادت کسے کہتے ہیں ہر مو سے کہی گئی بات ہر ہاتھ پیل سے کیا گیا عمل دکھا کر یا چھپا کر اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو وہ عبادت ہے وہ عبادت ہے راستے سے تکلیف دے چیزوں کو اٹھاؤ انشاءاللہ عبادت ہے اچھائی کا حکم دو عبادت ہے برائی سے رکو عبادت ہے اللہ کا ڈر دل میں لکھنا عبادت ہے لالچ کر کے دعا مانگنا عبادت ہے یہ ہر چیز عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لئے عمل کیا جائے وہ عبادت ہے وہ تو یقیناً بڑی عبادتیں ہیں نماز، روزہ، زکاة، عز پر یہ بھی عبادتیں ہیں ان کو حقیرمت سمجھو خوب دعا مانگو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو تقبر کرتے ہیں میری عبادت سے اچھا اس سے ایک چیز یہ بھی پتا چلی کہ جو دعا نہیں مانگتا اللہ کی نظرمس میں تقبر گھوانڈے کہ گھریا ہی ہے یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا اللہ کے آگے نہیں جھکتا ہے جو دعا نہ مانگے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دعا مانگتا ہے گویا کہ وہ جھکنے والا بندہ ہے اللہ جھکنے والا کو زیادہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اشاء طرماتا ہے یقینا وہ لوگ جو میری عبادت سے پرہیز کرتے ہیں وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے اس کے بعد اللہ کہتا ہے وہی تو اللہ ہے جس نے راب کو سکون بنایا دن کو کام کی چیز بنایا تم اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرتے ہو اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر ہمیں ہماری تخلیق یاد دلتا ہے نمبر 67 کے اندر کیسے میں نے دجھے پیدا کیا نطفہ نطفے سے انسان بڑا کیا یہ کیا بزرگ ہوا جوان ہوا اللہ تعالیٰ ساری کیفیت کو مراحل کو جتنی پیٹن سے ہم گزرتے ہیں جتنے مرحلوں سے ہم گزرتے ہیں رب العالمین سب کو عمر کے سارے عمر کے جتنے طبقات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کا ذکر کرتا ہے کہ جو تمہارے سامنے جانور ہیں اونٹ ہیں گائے ہیں جو گدھیں ہیں جن کو سامان لانے جانے کے استعمال ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ نے بنائی ہے تمہارے لئے آسان کیا ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اپنے کاموں کو پورا کرو اپنی ضرورتوں کو پورا کرو اس لئے جب بھی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ الحمدللہ بلا کرو کیونکہ اللہ کا احسان ہے نا کہ تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا پاتے ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عقیدہ ذکر کرتا ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ بات ہانا کی کئی بار بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان کی قوم کا ان پر ایک اعتراض ہوا کرتا تھا کہ یہ تو انسان ہے یہ تو انسان ہے اس لئے نہیں مانے گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا انسان ہونا ان کا فضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل گنایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اپنے نبی کے ذریعے ارشاد کرمایا کہ آپ کہہ دیجئے آیت نمبر سکھ سورہ فصلہ اللہ نے ارشاد کرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں فرق کیا ہے مجھ پر وحی کی جاتی ہے اب وحی کی وجہ سے میں سب سے اوپر ہو گیا تم نیچے ہو گئے پر میں بھی انسان ہوں اور یقیناً تمہارا اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ایک ہے اس کی طرف جھکو اس سے مانگو یقیناً وہ مانگنے والوں کو اللہ رب العالمین واپس نہیں کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد یہ ساری تخلیقات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں ڈرو اس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے گواہی لے گا جو کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی آج آیت آگئی ہے آیت نمبر ٹوئنٹی اور آیت نمبر ٹوئنٹی سورہ خسلت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بہت عظیم چیز ہے بہت عظیم چیز ہے سمجھنے والے کیلئے ڈرنے والے کیلئے بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں قیامت کے دن بلائے گا میرے رہنے میشر میں آگئے سامنے آگئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو اب فیصلہ لینا ہے سب سے پہلے زبان پہ تعالیٰ یہ تو جھوٹ بولتی ہے بہت زیادہ تعالیٰ لگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد آیت نمبر ٹوئنٹی کان سے گواہی لے گا کیا کیا سنا آپ سے گواہی لے گا کیا کیا دیکھا یہاں تک کہ تیری سکن تیری چمڑی سے گواہی لی جائے گی کہ تم لوگ کیا کرتے تھے تو انسان کہے گا اگدم گھرہٹ میں کہے گا کہ چمڑی تو میرے خلاف بول رہی ہے تو وہ چمڑی اس دن کہے گی کہ میرے رب نے مجھے بولنے کی طاقت دی جو ہر چیز سے بلوا سکتا ہے اور جب وہ بلوانے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ تمہاری آنکھ تمہارے کان تمہاری چمڑی تمہارے خلاف بھوا بن جائے گی تو جھوٹ کان چلے گا سب سچ سب فیکس تمہارے سامنے آ جائیں گے جو عمل تم نے کیا ہے تمہارے سامنے آ جائے گا اللہ سے ڈرو آپ سب گوھر کرنا جتنی پیچھے آیتیں جاری ہیں اتنے عذابوں کا تذکر آ رہا ہے میدانِ محشر کا تذکر آ رہا ہے لوٹو اپنے رب کی طرف مانگو اللہ سے معافی جھوک جاؤ اللہ کے آگے بچے اوہے دن اور راتوں کو استعمال کر لو اللہ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ تمہاری زندگی صدر جائے گی اور آج کے اس درس کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں استقامت میں سکھا رہا ہے استقامت مطلب میں نے کہا میرا رب اللہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بول دیا تو جم جاؤ اس پر عمل کرنا ہے چاہے باپ خلاف ماں خلاف دادا خلاف معاشرہ خلاف سماس خلاف دنیا خلاف سارے ایک طرح میں نے بول دیا نا کہ میرا دین یہ اب اس پر عمل کرنا چاہے سارے دنیا میرے خلاف پڑی ہو جائے اور یہی توقیدہ ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا کہ میری امت جان لو کہ اگر سارے دنیا ساری انسان سارے جنات مل کر تجھے ایک فائدہ دینا چاہے اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں دے پائیں گے اور سب مل کر تجھے ایک نقصان پہنچانا چاہے اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے تو یقین رکھ اللہ پر توقع کر اللہ اسے کہتے ہیں استقامت اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر کرتے ہو اشارت فرماتا ہے ان اللہ نے قالو ربنا اللہ یقینا بولو جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور سب کہا نہیں دیکھے فرق سمجھیے گا کہنے والے تو بہت ہیں بہت کہنے والے کروڑا عربوں کہنے والے اللہ گیرہ کہنے والے نہیں جمنے والے بولا ہمارا رب اللہ اور بولنے کے بعد بولے ہوئے جملے پر جمگ گئے عمل عمل شخت صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا بولنے سے کچھ نہیں ہوتا میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں ایک ہوتی ہے بات سے محبت اور ایک ہوتی ہے ذات سے محبت جیسے کئی لوگ ہمارے اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں بات سے نہیں جنت میں جائیں گے جائیں گے دلیل ابو تالی آپ کے چاچا آپ کی ذات سے کتنی محبت تھی کہ برداشت نہیں کرتے تھے آپ کو کوئی تکلیف ہو پر اللہ نے کیا بولا اللہ کے نبی نے کیا بتایا ابو تالی کو جہنم میڑا رہا جائے اور ذات اور بات دونوں سے محبت صحابہ اکرام کی زندگی کہ ذات سے بھی محبت بات سے محبت تو صرف ذات سے محبت سے فرق نہیں پڑتا بات سے محبت بھی کرنا پڑے گی میرے نبی سے اگر مجھے محبت ہے میرے نبی جو بول دے سر جھکا کر تسلیم کرلوں یہ میری محبت میرا اللہ جو بول دے سر جھکا کر تسلیم کرلوں یہ میری محبت اور عمل شروع کرلوں عمل شرط ہے عمل کرنا شرط ہے آگے بڑھنا شرط ہے دین پر جھکنا عمل کرنا شرط ہے اللہ تعالیٰ ارشاہ ترماتا جم گئے عمل کیا اب ان کو فائدہ کیا ہوگا پہلے دنیا کا فائدہ سن لو سب سے پہلے دنیا میں ایسے لوگوں پر اللہ فریشتوں پر نازل کرتا ہوں دیکھتے نہیں ہیں پر دل میں بات ڈال دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ بولتا ہے فیوچر سے ڈرو مت پاس کا ٹینشن لو مت جو چھوڑ گیا چھوڑ گیا الحمدللہ جو آنے والا آئے گا انشاءاللہ کوئی ٹینشن ہے ان کے دل میں اللہ سکون ڈال لیتا ہے یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین پر جمتے ہیں ہم بھی اگر جم جائے نا یہ سارے ٹینشن نیمال سے نکل جائیں گے کل کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ماہول آنے والا ہے کیا کیا جائے گا کیا نہیں کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا انشاءاللہ ہم اللہ کے دین پر ہم جمع ہوئے ہمارا آمد صحیح ہم انسانیت کے ساتھ ہم انسانیت کے خادم انشاءاللہ وہ ہماری مدد کرے ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے توقع ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ پھر جم گئے ان کو پہلا فائدہ یہ کہ اللہ ہم کا فرشتوں کو نازل کرتا ہے وہاکر کہتے ہیں پاس کا ٹینشن لو مک فیوچر سے ڈر و مک اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو اللہ اعبر دنیا بھی سمار دی آخرت بھی سمار دی جنت کی بشارت دے دو ہم دنیا میں بھی تمہارے ولی ہم آخرت میں بھی تمہارے ولی اور جنت میں تمہارے لیے وہ جو تم ڈیمانڈ کر لو اب سوچی اللہ کسی کے ساتھ تو اسے کوئی مٹا سکتا ہے اللہ کسی کے ساتھ تو اسے کوئی ضریر کر سکتا ہے اللہ کسی کے ساتھ تو اسے کوئی برباد کر سکتا یقینا نہیں اس لئے اللہ کے اوپر یقین رکھو اپنے دین پر جمعو اور دین پر جمع کر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگو انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہاری اور ہماری مدد کرے گا واللہ رب العالمین تو کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا آدھا ہے تمہاری مدد کرنے کا یقین کرو نا مانو نا جھلکو نا اگر مانو گے اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو محفظ فرما دے گا آج کے اس پارے کے اندر کچھ بڑی بڑی و موٹی باتیں جو مجھے نظر آئیں میرے عیم میں آئیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے آخر میں دعا کرتا ہوں اے الہی مولا رب العالمین اے خالق مالک رحمان رحم یقین تو ہی غفور تو ہی غفار تو ہی رحمان تو ہی رحیم تو عطا کرنے والا تو دینے والا تو سمیر تو وسیر تو علیم تو قبیر اے اللہ ہم تیرے مہتاج اے اللہ ہم تیرے فقیر اے اللہ ہم تیرے آگے جھکنے والے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری خطاہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری ردشوں کو معاف فرما دے اے اللہ جانے ان جانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے اے اللہ تو تو کریم ہے نا اے اللہ تو تو رحیم ہے نا اے اللہ تو تو غفار اور غفور ہے نا اے اللہ ہمارے دعاں کو قبول فرمالے اے اللہ ہمارے دلوں میں مضبوطی ڈال دے اے اللہ فیوچر کے ٹینشن کو ہمارے دماغ سے نکال دے اے اللہ پوری انسانیت کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں نے جو زہر بھولا اسلام کی قلعہ اللہ اس زہر کو نکان لے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اے اللہ جنتا فردوس میں جگتا فرما دے اے اللہ زعب قبر و زعب جہنم سے نجات دے دے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفایہ بھی دے دے اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ترس کے دائیگی کے راہیں کھول دے اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما لے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ